اسلام علیکم فرنس کیا آپ کا امید آپ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو کٹاؤں والا گلہ بنانا سکھاؤں گا وی گلہ کٹاؤں والا سلٹ کے ساتھ بنانا سکھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے تو جلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو جی تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی ویسٹ بکرم لے لیں اس میں سے ہم کٹاؤں اپنا نکالیں گے تو کٹاؤں کا جو سائز ہے وہ آپ نے ایک انچ سے ایک ستر کم رکھنا ہے اس طرح سے اور یہاں سے آپ نے ہاف انچ کا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے سیدھا کر لیں نشان کو اور پھر آپ اس نشان کے اندر اس طرح سے گلائی کا نشان لگا لیں اور پھر آپ اس گلائی میں اس کٹاؤں کو کٹنگ کر لیں اور یہ ہمارا کٹاؤں کٹنگ ہو گئے اب اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھ پر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے بکرم لینی ہے آڈی بکرم لینی ہے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کی لینیں اس طرح سے آ رہی ہیں بکرم کی اور اس کی اس طرح سے آ رہی ہیں مطلب ہمیں جو چاہیے وہ اس طرح والا چاہیے چار انچوڑا اور بیس انچ لمبا ہونا چاہیے تو آپ پکایا ایکسٹرا کٹنگ کر دیں اس میں ہمارا گلہ نکل آئے گا اب آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایک انچ کا نشان لگانے اس طرح سے پھورے گلے کے اوپر اور پھر آپ نے اس کو نشان کو سیدھا کر لینا ہے آپس میں ملا کر اور اب آپ نے یہاں سے اس طرح سے نشان لگانے ہیں اور پھر آپ نے یہاں سے کٹاؤں رکھنا اپنا کٹاؤں لائن کے نشان کے اوپر والی سیٹ سے برابر رکھ کر آپ نے اس طرح سے نشان لگانے ہیں جس طرح سے میں لگا رہا ہوں اس طرح سے آپ پوری پٹی کے اوپر اپنے جو گلے کے پٹی ہے پورے گلے کے اوپر آپ اس طرح سے کٹاؤں کا نشان لگا لیں اس کے بعد آپ انہی نشانوں کے اوپر اس طرح سے کٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ انہی نشانوں کے اوپر اس طرح سے کٹنگ کر لیں ہمارے کٹاؤں یہاں سے کٹنگ ہو گئے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر لینا ہے دونوں پٹیوں کے لائدہ لائدہ کر لینا ہے تو یہ ہماری دونوں سائٹس کی کٹاؤں تیار ہو چکے ہیں اب آپ نے کپڑا لے کے اس کے اوپر اس کو اس طرح سے پریس لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے کٹاؤں سے اوپر سے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے رکھ کر اس کو کٹنگ کر لیں یہ ایک سائٹ کا ہمارا گلہ پریس ہو چکا ہے اور اب آپ دوسری سائٹ کا جو گلہ وہ پریس کرنے سے پہلے آپ نے اوپر سے یہاں سے ساڑھے آٹھ ہنچ کا رکھ کر کٹاؤں سے ناپنے اور ساڑھے آٹھ ہنچ کا رکھ کر اس کو کٹنگ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح کی ایک پٹی پہلے سے کٹنگ کر کے رکھنی ہے آٹھے بکرم کی جس طرح اس کی لینے جاری ڈیڑھ انچ چھوڑی ہو جتنی یہ ہماری چھوڑی ہے اور ڈیڑھ انچ چھوڑی ہو اور تقریباً بارہ انچ لمبی آپ کار لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ چھوڑ لیں کٹاؤں کے ساتھ تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اور پھر آپ نے کپڑے کو اس طرح سے ڈیبل کر لینا ہے یہ والی سائٹ جو ہم گلے کی پلین والی سائٹ جو نیچے کٹاؤں کا جو ہم نے ایکسٹرا کٹنگ کر دی ہے یہ ہماری نیچے والی سائٹ پر آئیں گے اب آپ نے کٹاؤں کو اسی طرح سے پکڑ کے جس طرح سے آپ نے بٹھایا ہے سلائے لگا کے پلٹانا ہے تو آپ نے بکرم کے اوپر نہیں سلائے لگانے بلکل سا ساتھ رکھ کر سلائے لگانی ہے اور اب آپ نے دو ستر کا کپڑا چھوڑ کر اس کو سارا کٹنگ کر لینا ہے دونوں پٹیوں کو آپ نے اسی طرح سے کپڑے کو کٹنگ کر کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر دینا ہے اور اب آپ نے ان کے جو کونے ہیں اس کے بیچ میں نوکے جو ہیں اس کے بیچ میں اپنے کٹ لگانے ہیں لیکن یاد رکھیں جو آپ کی جو سلائیہ وہ نہ کٹیں اس کے بلکل قریب سے آپ نے روک دینا ہے اور اب آپ نے اس کو اس طرح سے پلٹا لینا ہے دونوں پٹی جو ہمارے گلے کی ہیں ان کو آپ نے اسی طرح سے کٹاؤں کو پلٹانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو پریس لگانی ہے اچھی طرح پریس لگا کے سیدھا کر کے بٹھا لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ جو بکرم کے ساتھ رکھ کر ایکسٹرا کپڑا سارا کٹنگ کر دینا ہے اوپر نیچے دونوں سائیڈوں سے دونوں پٹیوں کا آپ نے اسی طرح سے بکرم کے ساتھ رکھ کر کپڑا کٹنگ کر دینا ہے موسیقی اور اب آپ نے کٹاؤں سے ایک انچ دو ست کا نشان لگانا ہے اور اب آپ نے انہی نشانوں کے اوپر بلکل سیدھی سلائے لگانی ہے اب آپ نے یہ جو سلائی ہے یہاں سے ایک ست کا چھوڑ کر کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر دینا ہے ایکسٹرا کپڑا جتنا بھی ہے آپ نے اس کو ایک ست چھوڑ کے سلائی سے کٹنگ کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کے گلے کا جو سائیڈ ہے جو ہم نے رکھنا ہے وہ ہم نشان لگائیں گے یہ کٹاؤں سے جو ہے آپ نے اس کے درمیان میں ایک انچ کے درمیان بند رہا ہے اس کا تمام نشان لگانا ہے اور پھر دوسری پٹی کے ساتھ آپ نے اس نشان کو برابر اٹھا لینا ہے اور یہاں سے نشان سے ہاف انچ اوپر رکھ کر اس کو کٹنگ کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کو سائز دیکھ لینا ہے ہم نے اس کا سائز ساڑھے چینج کا رکھا ہے اور ساڑھے چینج پہ آپ اس کو نشان لگائیں گے دونوں سائیڈز کا آپ نے اسی درمیان سے نشان اٹھا لینا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اوپر والی سائیڈز سیدھی ہے جہاں پہ بکرم ہم نے پریس کی ہوئی ہے وہاں پہ نشان لگانے ہے تو اب آپ نے ان کٹاؤں کو اس طرح سے نشان کو جوڑنا ہے اور پھر کٹاؤں کو آپ نے سلائی لگانی ہے یہ آپ جائے سکتے ہیں یہاں پہ نشان کو میں نے جوڑا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سلائی لگانا شروع کر دینی ہے نیچے جاتے جاتے جو ہماری پٹی کی جو چڑھائی ہو رہی ہے دونوں کی ملا کے وہ کم ہوتی جائے گی نیچے سے آپ نے بالکل کم کرتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ نیچے آتے جاتے ہیں میں نے اس کی جو پٹی کی چڑھائی ہے سیڈوں سے کٹاؤں اور دوسری سیڈ کے پٹی کا دو ست کا ہی فاصلہ ہے تو اتنا یہاں آپ نے رکھنا ہے اور اب آپ نے اس کو گلے کو نیچے پریس کرنا ہے الٹی سیڈ پہ آپ نے اس کو پریس لگانی ہے اچھی طرح سے پہلے اور پٹی کو اوپر والے گلے کی جو پٹی ہیں دونوں سیڈ کی آپ نے ان کو یہاں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ان کو پھلا ہونا ہے یعنی کہ پھلانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گلے کو اس طرح سے باہر والی سیڈ پہ پٹھا کر پریس لگایا ہے تو یہ گلے کی شیپ اپنے جگہ پہ پر فیکٹ بیٹھ رہی ہے اب میں جو اس کا جو سیدھی سیڈ ہے وہاں پہ بھی اس کو اس طرح سے پریس لگا لوں گا تو یہ میں نے پریس اس کو اچھی طرح سے لگا لیے اب آپ اس کو دیکھیں کہ اوپر سے جو گلے کا جو سائز ہے اب ہم نے سائز کو ناپنا ہے پہلے تو آپ نے یہاں سے اس کو دس انچ کا رکھ کے یعنی کہ جہاں پہ جتنی لمبی ہم سلٹ چاہیے ہم ہاں پہ اس کو کٹن کر دیں گے اور اس کے بعد گلے کا جو اوپر سے چڑھائی ہے وہ ساڑھے چھ انچ ہے تو ہمارا گلہ جو ہے ساڑھے چھ انچ پہ ہی آ رہا ہے اور اب آپ نے اس گلے کو فرنٹ لینا ہے شلٹ کا وہاں سے تین انچ دو ست کا نشان لگانا ہے یعنی ساڑھے چھ کا جو ہاف ہے اتنا نشان لگانا ہے اور جو گلے کا سائز ہے وہ ساڑھے چھ انچ چھ کراس ہے تو ٹوٹل سات انچ کا نشان آپ نے یہاں سے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے گلے کو لینا ہے اور گلے کے سائز جو ہم نے نشان لگانا ہے دونوں کو برابر رکھنا ہے تو برابر ہی آئے گا آپ کا اور یہاں سے درمیان کرنا ہے گلے کا اور اوپر سے بھی سائز جو نشان لگایا ہے اس کے باہر والی سیڈ پہ ہی آپ کے گلے گی یہ جو پٹی ہے کٹاؤں والی اس کے باہر ہی آئے گی تو اب آپ نے نیچے سے ٹکا لگا لینا ہے اور ٹکا لگا کے اس کو بھی شلٹ کے درمیان کر کے پٹی کو بٹھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو گلہ ہے اس کے سائیڈوں پہ اس طرح سے شلٹ کے اوپر نشان لگانا ہے یاد رکھئے گا آپ نے فرنٹ لینا ہے بیک سائیڈ نہیں لینی اس کے اوپر یہ گلہ آپ نے نشان لگانا ہے اور اب آپ نے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے اس نشان سے اندر والی سائیڈ پہ اور اب آپ نے نیچے سے بھی ہاف انچ کا ہی یہاں سے نشان لگانا ہے اس طرح سے اور اب آپ نے اس نشان کو جو ہم نے لگایا ہے اس نشان پہ کٹنگ کر دینا ہے اندر والی نشان پہ کٹنگ کرنا ہے آپ نے باہر والے پینے کرنا ہے جو ابھی ہم نے لگایا ہے اور نیچے سے آپ نے اس کو یہاں پہ نشان پہ روپنا ہے اور دوسری سائیڈ سے اس نشان پہ اس کو اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے اور جو دوسرا نشان ہے یعنی کہ آپ نے دو سٹ کا یہاں سے کٹ لگانا ہے دو سٹ کا آپ نے کٹ لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگانا اور اب ہم اس کو اپنے گلے کے ساتھ یعنی کہ شیلڈ کو گلے کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ نے نیچے والی سلٹ والی سیڈ سے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور گلے کی جو ہے سلٹ اس کو بھی آپ نے اس طرح سے سیدھی سیڈ اوپر رکھنی ہے اور فرنٹ کا جو الٹی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی سیڈھی سیڈ آپس میں ملی ہے اور اب آپ نے شیلڈ کا جو سینٹر ہے اس کو پٹی کا سینٹر کر کے اس طرح سے دو سٹ کا دباؤ لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے درمیان کیا ہے دو سٹ کا آپ نے دباؤ لے کر اس طرح سے اس کو آپس میں جوڑ کر یہاں سے سلائے لگانی ہے یہاں سے آپ سلائے کو اس طرح سے نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ نے پٹی والی سیڈ اوپر رکھنی ہے اور شیلڈ والا کپڑا نیچے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے گلے کو اس طرح سے جوڑنا شروع کرنا ہے نیچے والا جو شیلڈ کا کپڑا ہے آپ نے اس کو گلے کے برابر رکھ کے نرم ہاتھوں سے سلائے لگانی ہے اس کو زیادہ کھیچنا نہیں ہے ہم نے گلے کو بلکل اس کے برابر کٹا ہے تو وہ برابر آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا جو گلہ بلکل برابر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے اس سلائے کو نکال لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوسری سائٹ سے اوپر والی سائٹ سے گلے کو یہاں پہلے یہاں سے گلے کو بلکل سیدھا کریں کپڑے کو اس طرح سے رکھ لیں اپنے سامنے اور پھر آپ اس کو اوپر والی سائٹ سے جوڑنا شروع کر دیں دباؤ جو ہے آپ نے وہ دو ست کا لینا ہے اس سے زیادہ نہیں نیچے والے کپڑے کو آپ نے اوپر والے گلے کے ساتھ برابر رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو برابر رکھ کے سلائے لگا رہا ہوں نیچے کھیچ نہیں رہا کپڑے کو زیادہ نرماتوں سے آپ نے سلائے لگانی ہے تو یہ ہمارا گلہ نیچے سے بلکل برابر آ رہا ہے اور اب ہمارے گلے کی یہ آخری تھوڑی سی سلائی رہ گیا تو یہ ہمارے گلے کی سلائی لگ چکی ہے تو فرینز امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو اور اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں اور کومنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ